بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں ہوں آپ کے ساتھ منظور دار ناظرین محترم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وکبورٹریا پرسن ڈاکٹر درکچائندرابی صاحبہ اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج انہوں نے جنوبی کشمیر کے اونتی پورا کا دورہ کیا اور یہاں پر جو ایمز ہوسپٹل بننے جا رہے ہیں وادی کشمیر کے لیے ایک بڑی خوش کبری ہے اور اس وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا اور یہاں پر جو کام کا چل رہا ہے اس کا جائزہ لیا ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑا بہت ان سے بات چیت کریں گے آہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے یہاں پر وزٹ کیا اور کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے جو خواب آپ نے دیکھے تھے شاید لگتا ہے کہ ان کو حتمی جامعہ پہنایا جا رہا ہے اور کیا خوش کبری دیں گے آج ہماری عوام کو آپ دیکھیں پہلے میں آپ کا شکریہ کروں گی اور اپنے تمام جنوب کشمیر کے لوگوں کو یہ ایک بہت مبارک کی بات ہے اس لیے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کو جب خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہوتی ہے جس کا علاج یہاں پہ نہیں تھا اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا پھر وہ دلی کا رخ کرتے تھے باقی جگہوں کا رخ کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ ایمز میں بھی سفارش کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ ایمز ایک ہی تھا دلی میں لیکن ہماری گورمیٹ آنے کے بعد سینٹر میں تو ہمارے پرائم منسٹر کا ویجن دیکھ لی جیے انہوں نے کس طرح سے ایک چھوٹی سی سٹیٹ میں دو ایمز کا نرمان کیا اور خاص کروا دیئے کشمیر میں جب یہ ایمز کا نرمان ہوا یہاں پہ سنگے بنیا تب تو لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف دیان نہیں دیا ہماری گورمیٹ نے اور لوگوں کے لیے یہ جو ہسپیٹل یہاں پہ تیار ہو رہا ہے اس سے ہمارے لوگوں میں ایک خوشی کی لہر ہے کیونکہ اب جلدی یہ دوہزار چوبیس میں اس کا او ہمارے لوگ جو یہاں سے بہت پریشان ہوتے تھے ذہنی مریض بھی بن گئے کچھ تو لا علاج ہی اس دنیا سے گئے لیکن اللہ کا کرم ہے اب یہاں شفاک کھانا بن گئے ہم تو یہی کہتے ہیں جب وہاں تو شفاک کھانا بن جائے گا تو ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا ہمارے جو لا علاج اس دنیا سے جاتے تھے ان کو علاج ملے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم سے آگے زندگی اچھے سے گزاریں گے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے جب سے آپ نے چارج سمحالا اور کہیں نہ کہیں جس طریقے وقف نے اپنے تمام لاحی عمل کو ایمپلیمنٹ کیا کہیں نہ کہیں کئی جگہوں پر لوگوں کی برخلابی بھی سامنے آئی اور کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کہ اس سے بہتر رزلٹ سامنے آئے جب پہلے کبھی کبھی تنقید ہوتا ہے تنقید سے انسان سیکھتا ہے تو اگر آپ تنقید سے ڈر گئے تو آپ کام نہیں کر پائیں گے تنقید انسان کے لئے بہت ضروری ہے ہم ان لوگوں کا بھی شکریہ کریں گے جنہوں نے تنقید کیا لیکن ان لوگوں کا بھی شکریہ کریں گے جنہوں نے اپریشیٹ کیا انکریج کردہ تاکہ جو سٹپس بہت سخت اس وقت لگ رہے تھے وہی ہمارے لئے آسان راستے فراہم کرتے ہیں کیونکہ جب آپ بہت سخت قدم اٹھاتے ہیں تب وہ لگتا ہے دنیا کو یہ بہت سخت ہے لیکن آج جو روانی ہے وقف میں وہ آپ سب بائیوں کی وجہ سے بھی ہے اور تمام اپنے جو کشمیری لوگ ہیں آپ دیکھیں گے ہم انٹیلیجنٹ بھی ہیں ہم اللہ کا خواب بھی رکھتے ہیں اور ہم دل سے ہر ایک چیز کو جو اچھی ہوتی ہے اس کو ہم والحانہ طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اسی طرح سے وقف بورڈ کے جتنے بھی فیصلے آج تک رہے وقف نے لوگوں کے لیے اور جو ہماری وقف پروپرٹیز کچھ ضائع ہو گئی تھی اور وقت میں بہت ساری پریشانیاں تھی وہ ختم کر کے ہم نے اب نئے سٹ اپس اٹھائے ہیں ابھی بہت کرنا باقی ہے یہ نہیں ہے کہ ہو گیا سارا بہت کرنا باقی ہے لیکن جو پلانت تھا ایک وہ ہم نے ڈال دیا ہے اب امارت بنانا آسان ہے مہم آپ سے یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے آئندہ کیا کچھ خاص اٹھانے جارہے جس میں کچھ اہم بڑے قدم ہوں گے وہ آج بتا دیکھیں وقت سے پہلے بتانا شاید صحیح نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ ہم اچھے سٹ اپس لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آگے والی نسلوں کو پتا چلے وقف بھی ایک ڈپارٹمنٹ تھا اور وقف ہمارا اساسہ ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے اور اس امانت کو خیانت اب نہ ہو جائے کیونکہ پہلے بہت خیانت ہو چکی ہے اب جو بچہ ہے ہمارے پاس اس کو پریزرو کرنا ہے ہماری جو شرائنز ہیں ہماری جو ماسکس ہیں ہماری جو لینڈ ہے اور جو دکان ہے آپ کے ذریعے بتانا چاہوں گی کہ دکاندار جب تک ہمارے ایویر نہیں ہوں گے وہ کرایا نہیں دیں گے تب تک وقف کا تو خال برا ہے دیمک لگا ہوا ہے کیونکہ وہ رینٹ ہمیں نہیں دیتے ہیں میں آپ کے ذریعے بتانا چاہوں گے ایسے بھی دکاندار ہیں جن کا خاص طور پر زیادہ روزگار نہیں چلتا ہے وہ ایسا بتا رہے ہیں کہ ہماری طاقت نہیں ہم کرایا عادہ کر سکیں ان کے لئے آپ کی جانب سے کوئی خصوص نہیں بلکل نہیں پھر ان کو دکان چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہی ایک راستہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ایسے دکانوں پہ جہاں ان کا روزگار نہیں چلتا ہے وہ دکان ہمیں امانت کی طرح واپس کر لے تاکہ ہم دوسرے نوجوانوں کو دے دیں اور ان کا روزگار چلے وہ بھی کچھ کمانے کے لیے آپ کسی بھی دکان میں لالچوک میں جائیے انتناگ میں جائیے کہیں پہ بھی جائیے وہاں پہ آپ دیکھئے وہاں ایک ایک سیلزمن کی وہ تنخواہیں بیس بیس ہزار دے رہے ہیں لیکن وقف کو وہ دو ہزار چار ہزار دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں انصاف مانگ رہی ہوں وقف کے لیے کروں کیا کس سے گوہار لگاؤں پریشان کر دیا ہے ہمیں کرایہ داروں نے وہ ہمیں کرایہ ہی نہیں دیتے میں آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ جو تھے جنہیں وقف کی جانب سے ملازمت دی گئی تھی لیکن یہ بید میں پتا چلا ہے کہ ان کو وقف نے نکال دیا ایسا کچھ معاملہ سامنے آیا ان نے بتایا کہ ہمارے روزگار پر اثر پہنچا ہے ان کے لیے کچھ خصوصی آپ کی جانب سے دیکھیں وقف کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو پیسہ گارمنٹ سے یا کہیں سے آتا ہے وقف ایک ایسا ادارہ ہے جس میں شفافیت ہونے کی بہت ضرورت ہے اب وقت کے جو رولرز تھے انہوں نے ایسے ہی کسی کو لگایا ہوگا تو وہ رول کے مطابق نہیں ہوگا تو رولز اور ریگولیشن کے تحت ہی ان کو بازہ ابتہ باہر کیا گیا ہوگا آپ مانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب آپ اقدار پہ نہیں تھے اس سے پہلے ایسے بینہ آگ بند کر کے کام ہوتا تھا اسی کو بتا دیا وہاں پر بیٹھ جاؤ کام کرو ابھی تو ویسا ہی تھا لیکن آپ نے دیکھا ہمیں ایک سال پورا ہو گیا ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وقف کو نقصان ہو اور وقف کے ادارے میں کوئی دیمک پھر سے لگے وہ ہم چاہتے نہیں ہیں وقف کو فعال بنانا ہے یہ ادارہ ایسا ہے جہاں پہ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کیونکہ یہ اگر ہماری پہچان ہے وقف ہمارا صوفیزم ہماری پہچان ہے کشمیر کی پہچان وقف ہے اور وقف کے اساسے کشمیر کے پہچان ہے جب ہم اس کو دندلا کر دیں گے دیمک لگا دیں گے ہمیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ہمیں اس کرسی پہ اگر بٹھایا گیا ہے تو یہ کرنے کے لیے بٹھایا ہے کہ اس ادارے کو پھر سے ہم فعال کریں بہت شکریہ آپ کا مہم چلے جی یہ تھی ہمارے ساتھ وقف بوٹ شیئر پرسن ڈاکٹر درکشا اندرابی جو نے یہ سابطور پر کہا کہ اگر آپ کرایا ادا نہیں کر سکتے تو دکان چھوڑ دیجئے گا تو ہم کسی اور بے روزگار کو دکان دے دیں گے یہ انہوں نے ریکارڈ کہا واجد کے ساتھ میں منظور دار کشمیر کراون کے لیے جنوبی کشمیر کے اونتی پورا سے انٹرنس میں کڑی مہنط کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا اسکور اچھا نہیں آتا تو چنتہ چھوڑیے اب دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس ہے آپ کے ساتھ تو اب نہ کوئی انٹرنس ایکزام کی چنتہ نہ کوئی ایڈمیشن کی پیگر ڈیریکٹ ایڈمیشن پائیں اپنے یو جی اور ایم پی جی پروگرام جیسے بیچلر آف میڈیکل لیب بیچلر آف اوپریشن تھیٹر بیچلر آف ریڈیو ایمیجن ٹیکنلوجی اور بھی کئی طرح کے کورسز کے لیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس جی آئیں اور ایڈمیشن کرائیں دوہزار تیئیس سے دوہزار چوبیس ادھک جانکاری کے لیے سمپک کریں نائن پور ون نائن ٹو ثری پور ڈبل پائب نائن نائن سیکس ایٹ ٹو ٹرپل سیکس ٹری ٹو نائن ایڈریس نیر ٹی کے کالیج لویا پورا شری نگر